بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں سب ٹھیک ٹھاکے خیریت سے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورے ٹراؤزر کا ڈیزائن اس کو بنانے کے لئے میں نے فیوزنگ سے کٹ وقت کٹ کیے ہیں ٹرائنگل شیپ میں اور ساتھ میں پھر میں نے اورگینزا کو اٹیچ کر دیا ہے تو بہت ہی یونیک سا اور سادہ سا ڈیزائن بن گیا ہے اور یہاں میں نے فیوزنگ کے ساتھ پٹی کو اٹیچ کر دیا ہے تو آپ یہاں پر لیس بھی اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن میں نے لیس اٹیچ نہیں کی ہے تو بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنا ہے اب ہم ڈیزائننگ بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ایک ہارٹ پیپر لے لیا ہے اس کی لمبائی تین انچ اور چڑائی اس کی دھائی انچ ہے اور اب اس کو چڑائی والی سائٹ سے ہم نے اس طرح سے فولٹ کر لینا ہے اور اب یہاں پر میں لمبائی میں نشان لگا رہی ہوں دو انچ اور چڑائی کے لئے نشان لگا رہی ہوں ایک انچ دو پوائنٹ اب ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے اس طرح سے لائن لگا کر کٹنگ کر لینا ہے تو اب ہمارے پاس ایک کر ٹرائنگل کی شیپ آ جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک انچ دو پوائنٹ پر کٹ کیا تھا اور اب اس کو کھولا تو یہ ڈھائی انچ ہے یعنی چڑائی میں ڈھائی انچ ہوگا اور لمبائی کی طرف یہ دو انچ ہوگا اس کی بعد پھر میں نے یہاں پر فیزنگ پٹی لی ہے یہ تین انچ سے ایک پوائنٹ کم ہے اور یہ دیکھیں اس کی لمبائی یہاں اکیس انچ ہے آپ نے اپنے ٹرائنگل کی حساب سے رکھنی ہے آپ اپنے ٹرائنگل کا پانچہ جس طرح سے رکھنا چاہتی ہیں اس کی بعد پھر یہاں میں ہاف ہاف انچ پر دونوں طرف مارکنگ کر رہی ہوں اور اب انہی مارکنگ کے حساب سے میں نے یہاں پر دونوں طرف لائنگ لگا لینے ہیں لائنگ لگا لینے کے بعد اس کو سینٹر سے اس طرح سے فولٹ کر لینا ہے اور یہاں پر ایک پریز بنا لینے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہاں مارکنگ کر کے بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ اس کا سینٹر ہے اب ہم نے اس پر بھی اسی طرح سے سینٹر میں ہلکا سا مارک کر لینا ہے اب دونوں مارک کو آپس میں ملاتے ہوئے ہم نے اس کو رکھنا ہے اور ہم نے ٹریس کر لینا ہے ایک ہم نے سینٹر میں ٹریس کیا ہے اور باقی کی ہم نے دائن بائن دونوں طرف اس طرح سے ہی ٹریس کر لینا ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس ڈیسائن کو بنانے کا اب مارکنگ ہو جانے کے بعد ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے دیہان رکھیں کہ آپ نے ایک بھی نوک کو غلط نہیں کرنا ہے ٹھیک سے کٹنگ کرنا ہے ورنہ جب ہم ڈیسائن بنائیں گے تو کوئی بھی نوک اگر خراب ہوگی تو بہت برا لگے گا اچھا یہاں میں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور اب اس کو ڈائریکٹ ہم نے پائچے پر پیسٹ کر لینا ہے اس کے بعد میں نے کٹ کر لیا اور اب آپ نے اس کے اوپر یہاں لگانے ہیں کٹ زیادہ کٹ نہیں لگائیں گے جہاں نوک ہیں بس وہاں ہم نے ایک ہی کٹ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے گلو لے لینا ہے اور اس طرح سے گلو کو لگاتے ہوئے آپ نے اس کو اندر کی طرف فیبرک کو فولٹ کر لینا ہے آپ نے نوک اچھی طرح سے بنانی ہے ورنہ ڈیسائن بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو دیہان سے احتیاط سے اور یہاں جو ایکسٹرا آپ کو فیبرک نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اسی لئے میں نے آپ کو یہاں پر ایک ٹرائنگل کی شیپ اس طرح سے بنا کر دکھائی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے یہ باقی جتنی بھی تھی ان کو فولٹ کر لیا اچھا اب میرے پاس یہ اورگینزا فیبرک ہے اور یہ اسی طرح سے مارکٹ میں مجھے کٹا ہوا ہی ملا تھا تو اس کی یہاں چڑائی چار انچ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر گلو دوبارہ سپلائے کرنا ہے سارے ان ٹرائنگل پر ہم نے گلو لگا لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اورگینزا کو اس کے اوپر سیٹ کر کے رکھنا ہے اور پھر ہم نے اس پر اچھی طرح سے آئرن کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں میں نے آپ کو میں بتانا بھول گئی تھی یہاں میں نے چار انچ کا یہ چھوڑا تھا فیبرک تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا یہاں پر میں نے اچھی طرح سے گلو لگا لیا اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر اس کو اٹیج کرتے ہوئے اس پر اچھی طرح سے میں نے آئرن کر لیا کیونکہ آئرن کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کا اورگینزا ادھر ادھر ہلے گا تو یہ ہے اس کی اب فرنٹ سائیڈ اور یہاں پر ہم نے اب اس کے لگانی ہے سلائی اس طرح سے تو ہم لگا لیتے ہیں یہاں پر سلائی موسیقی تو یہاں سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے میں نے دھاگا کٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی سلائی لگ جانے کے بعد کیسی شیپ آئی ہے دیکھیں کتنی صفائی سے میں نے یہاں پر سلائی لگائی ہے بلکل بھی ٹاکہ آگے پیچھے نہیں کرنا ہے ورنہ ڈیزائن کی لک نہیں آئے گی اس کے بعد یہاں میں نے ایک انچوڑی پٹی کو لیا اور اس کو فیبرک پر میں نے پیسٹ کر لیا آپ چاہے تو یہاں پر لیس کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے لیس کا یوز نہیں کیا ہے اس لئے میں یہاں پر پٹی کا اس طرح سے یوز کر رہی ہوں تو اب لگا لینی ہے پٹی کے دونوں طرف ہم نے سلائی پہلی سلائی لگا لینی ہے اور پھر فورٹ کرنے کے بعد ہم نے دوسری والی سلائی لگا لینی ہے موسیقی تو یہاں دوسری سلائی بھی لگ کر کمپلیٹ ہو گئی ہے موسیقی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں ہمارے پراؤزر کے پائچے کی فائنل لک بہت ہی خوبصورت لک آئے ہیں امید ہی آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پیس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ